وڈیت پھر آنی والی ہے اور پہلے سہی میری طرف سے تم سب کو بہت مبارک ہو گائیں بکرا اونٹ قربان کرنے والوں کو الگ اور اپنی خوشیاں قربان کرنے والوں کو الگ سے ایک ایک رزگلے کے ساتھ ہید مبارک اور اس گلہ بھی بغیر میٹھے کے افکورس چینی کے ریٹس دیکھیں گدر جا رہے ہیں اس بارنا پاکستانیوں کو سہی والی قربانی دینی ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ وڈیت سے پہلے وڈا فریزر خریدتے تھے پھر اس کے بعد وڈا سا جانوے خریدتے تھے پھر اپنی وڈی سیگو کو تسکیم پہنچاتے تھے پہلے بات کہ اس بار فریزر خریدنے کے لیے پیسے تو ہے نہیں عوام کے پاس لیکن پھر بھی اگر کونے خدروں میں سے پیسے نکال کے فریزر خرید بھی لیں تو بجلی ہے ہی کوئی نہیں اب تو لگتا ہے کہ بجلی بجلی کچھ نہیں ہوتا بس وہم ہوتا ہے دماغی مریض جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے بجلی ہوتی ہوگی اور اسی چلتے ہوں گے بلب چلتے ہوں گے بجلی یہودیوں کی بنائیوی اجاد ہے یہ سازش ہے تو گورنمنٹ یہودیوں سے بدلہ لے رہی ہے اس لیے نہ بجلی ہوگی نہ فریزر چلیں گے اور نہ ہی عوام زخیرہ اندوزی کرے گی اور نہ ہی جانوروں کا گوش چھے چھے مہینوں تک چلایا جا سکے گا اس بار تو غریبوں میں تقسیم کرنا ہی پڑے گا گوشت اور پھر یہ گوشت دیتے ہوئے جو دل کو چوبن ہوگی نہ بھائی سارے پیسے اسی چوبن کے ہیں بھائی سواب بھی تو کمانا ہے نا جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنے زیادہ مزے بھی آئیں گے آج کل مارکٹ میں وہ لوگ بھی پہ جارہے ہیں جو کہ بڑے برگر کینسٹرم کی ہے جو کہتے کہ جانور قربان کرنا ظلم ہے بندہ ان کو اتنے چھتر مارے سو جتے مارے اور ایک گنے اور پھر کہے کہ بیٹا یہ بھی ظلم نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ایک ایسی ویڈیو نا میں نے یوٹیوب پہ دیکھی تھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے وہ آج بھی پڑھی بھی ہوگی کہ کوئی آدمی آکے داکٹر زاکر نائے کے پاس کہتا ہے کہ تم لوگ مسلمان جانور کیوں کھاتے ہو بھئی اس جانور کھانا انہیں زربہ کرنا تو ظلم ہے تم لوگوں کو نہ صرف سبزیاں کھانی چاہیے ہیں تو داکٹر زاکر نائے کیونکہ ایک جینئس ہے تو انہیں نے کہا کہ ہم سبزیاں کیوں کھائیں آدمی کہتے ہیں کیونکہ ان کے سنسز کم ہوتے ہیں پودے نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں پودے کھانا کم ظلم ہے جبکہ جانور دیکھ بول سن سکتا ہے اس کو مارنا بڑا ظلم ہے تو داکٹر زاکر نائے نے کہا کہ اگر تمہارا ایک بھائی ہو جو کہ گھونگا بہرہ اندہ اور میں جا کے اس کو قتل کر دوں اور تم سے کہوں کہ بھائی چل کرو اس کا تو سنسزی کم تھے اس کو مارنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو تم کیا کرو گے تم نے تو مجھے خود زیادہ سزا دینی ہے کہ تُو نے میرے مظلوم معذور بھائی کو مار دیا اتنا زن کی ہے تُو نے اس بچارے پہ تو اس لیے بھائی اس بہت سے نکلاؤ اتنے مزے کا گوشت اللہ نے تمہارے میری لیے بنایا تو یار ٹھوسا کرو تاکہ دماغ بھی کھام کرے گائے کی تصویر یہ کس کا ہے پتہ نہیں بیل ہو رہی تھی میں نے پوچھا کون جواب نہیں دیا پھر دروازہ کھولا تو زبردستی اندر آ گیا پھر خود ہی آ کر اسی بھی بانگ لی میں نے پک سینڈ کیا تو ہمارا ہی ہوگا نا عجیب یہ میرے ٹائپ کا بند ہے جس کو فضول سوالوں سے شدید چڑھ ہوتی ہے اکثر کوئی ایک آدھا بندہ مجھے ای میلز اور انسٹیگرام اتنے میسیجز کے سپیم کیے جا رہا ہوتا ہے کہ فلان ٹاپک پر ویڈیو بناو فلان ٹاپک پر ویڈیو بناو اتنے زیادہ میسیجز کرے گا لیکن چینل پہ جاگے ایک دفعہ نہیں دیکھے گا کہ وہ ویڈیو لیڈی اپلوڈ میں کر چکی نہیں ہوں فضول سوالوں کے جواب بھی پھر ایسی فضول آتے ہیں بھائی نئی برداشت ہوتا اینیمل شیورووم بھی چانے کیوٹی سی گوٹ لینے کیوٹ ہونا واقعی ضروری ہے دیکھو کیوٹ گوٹ ہوگی تو اسے سچا پیار ہوگا اور قربانی تو دیکھو سچے پیار کی دینی پڑتی ہے نا ہے کہ نہیں میں سوچتی ہوں جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چلاو تو یہ آئیڈیا ان کو کیوں نہ آیا اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے کہ آپ نے مجھے کیوں قربان کرنا ہے آپ گھر کے باہر واتر کولر لگا دیں نہیں نہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر سوال کیے بغیر سوچے سمجھے مانا سر جھکا دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے پر ہمارے گجرہ والا کے توقیر کو گوٹ سیکریفائز کرتے ہوئے پین ہوتا ہے لانت ہے اللہ کی ان سب پر جو دین میں چینجز لے کے آ رہے ہیں یار اللہ کی آرڈرز کا مزاگ بناتے ہو تم لوگ کولر لگاؤ سو لگاؤ پر تین کو تبدیل کیوں گر رہے ہو can't believe my ears as one of my burger friends said bro why can't they give anesthesia to animals before قربانی ویسے تو اللہ ان لوگوں کے مغفرت کرے لیکن ان حرکتوں کے وجہ سے یہ سارے نرم دل لوگ جب قبر میں چھتر کھا رہے ہوں گے تو وہاں بھی یہی سوال کریں گے فرشتوں سے کہ bro مجھے anesthesia دے دو مارنے سے پہلے یار عذاب بڑا ڈڈڈا ہوگا ہمار پہ کوئی برو نہیں ملنا my mother is making me clean my cupboards for eat because apparently the visitors are going to have tea in there دیکھو ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کیڑا ہوتا ہے کہ دوسروں کے گھر جا کے گھر کی ایک ایک انچ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آنٹی ہمیں judge کریں گے تو ان کے لیے یہ صفائی کرنا بہت ضروری ہے we have officially entered the eat کے بعد دیکھیں گے week اور eat کے بعد دیکھا نہیں جائے گا eat پر بار بھی ہوں خاکھا کے ٹڈڈے نکال لینے کے بعد سستی کی وجہ سے کام نہیں ہو پائیں گے یہ جو پورا سال پھوڑے ہوتے ہیں ان کا گوشت درخت سے اکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ نہاری بریانی کا گوھر زنگر کا چکن کی ایسی کی بوٹیاں جانوروں کو زیبا کرنے کے بعد حاصل کی جاتی ہیں کیونکہ تب تو یہ بہت آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پر ان کو جانوروں پہ تنا ترس کیوں آتا ہے بیوپاری میرے ساتھ بکرو کی جوڑی کی ڈیل کرتے ہوئے میں جسے امی نے دہی لینے بھیجا تھا بہت پیٹو گپیوپاری سے جب اس کو پتا چلے گا کہ ڈیل ہونے کے بعد تمہاری جیب سے صرف سو روپیہ نکلے اور ڈیل پونے دو لاکھ کی ہو گئی ہے اسی دہی میں میری نیٹ کر کے وہ تمہارا باربی کیو بنائے گا میں کیوں سوزوکی سے اترتے وقت تو دھم نہ مچاؤ میں تو گائے ہوں ہاں اس کا حق ہے بھائی آخری دنوں میں اتنا نخرا کرنا تو بنتا ہے اس کا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ اگر میں پتا چلے کہ ہم دو دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کمرے کے کونے میں بیٹھ کے دو دن پوری ہونے سے پہلی روتے روتے مر جائیں گے یہ گائیں کہتی ہے کہ میں نے تو ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ ان کو قربانی کے بعد بھی میں نے یاد آنا ہے اور بلکہ میرا تو گوشت بھی ان سے حضم نہیں ہوگا مجھے ایک دفعہ کھائیں گے اور پوری زندگی باثروں میں بیٹھ کے گزاریں گے ہر تم بتاؤ تم نے گائی لی ہے یا بکرہ لی ہے جو بھی قربان کرو گے یاد سے گوشت کو بانٹ دینا اس ٹائم اس سے زیادہ برا وقت پاکستانیوں پر نہیں آسکتا تو فریزر بڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی کا پیٹ بھروا دو اور آج کے لیے بس اتنا تھا ایک بار پھر سے تمہیں عید مبارک ہو اور میں تم سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ